ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بات کرنے والے ہیں زوہان مووی کے بارے میں مووی کی سروعت ایک سمندر بیچ سے ہوتی ہے جہاں پر ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام زوہان ہوتا ہے جو کی ایک پاورفل آرمی سولجر ہوتا ہے وہ بیچ پر لوگوں کو اپنے سٹنڈ دکھا رہا ہوتا ہے زوہان ایک بل کو اکیلا ہی رسی سے کھیچ کر گڑھے میں گرا دیتا ہے جسے دیکھ کر ساری لڑکیں زوہان پر فیدہ ہو جاتی ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے زوہان فس فرائے کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک آرمی ہیلیکوپٹر میں سے کچھ لوگ آتے ہیں اور زوہان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں آرمی کا کیمپ دکھایا جاتا ہے آرمی کا ہیڈ زوہان کو ایک خطرنا کاتنگوادی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام پپو فینٹم ہوتا ہے پپو فینٹم بھی بہت پاورفل ہوتا ہے تب ہی جوہان بولتا ہے ہم نے تو اسے پکڑ لیا تھا آرمی کا ہیڈ بولتا ہے ہم نے پپو فینٹم کو چھوڑ دیا تھا اس کے بدلے انہوں نے ہمارے دو جاسوسوں کو چھوڑ آتا جوہان رات میں اپنے ہتھیار نکال کر صاف کرتا ہوا دکھایا جاتا ہے تب ہی وہ ایک کتاب نکالتا ہے جو کی ایک ہیئر کٹ کی بوک ہوتی ہے دراصل جوہان ایک ہیئر کٹ کرنے والا بننا چاہتا تھا جوہان اپنی فیملی کے ساتھ دینر کر رہا ہوتا ہے جوہان اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ میں آرمی کی نوکری چھوڑنے والا ہوں اور میں اب کچھ اور کروں گا تب ہی اس کے ڈیڈ اس سے پوچھتے ہیں تم کیا کرو گے جوہان انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک ہیئر کٹ کرنے والا بننا چاہتا ہے جوہان کی بات سن کر اس کے موم ڈیڈ اس پر ہسنے لگتے ہیں اور اس کا مجاگ بناتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جوہان کچھ آرمی کے جاسوسوں کے ساتھ میسن پر نکل جاتا ہے اور جوہان کار سے کوت کر پپو فینٹم کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر جوہان کی پپو فینٹم کے گڑڈوں سے جبردست فائٹ ہوتی ہے جوہان سب کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے پھر ہمیں پپو فینٹم کو دکھایا جاتا ہے جو چھت سے چپکا ہوا ہوتا ہے پپو فینٹم جوہان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے اور سمندر کے پاس پہنچ جاتا ہے پپو فینٹم جوہان کو مارتا ہے جوہان پپو فینٹم سے کہتا ہے مجھے درد نہیں ہوتا پپو فینٹم بولتا ہے مجھے بھی درد نہیں ہوتا تب ہی پپو فینٹم ایک مچھلی اٹھا کر اس اپنی گردن پر چپکا لیتا ہے اور کہتا ہے دیکھو مجھے درد نہیں ہوتا تب ہی جوہان اس مچھلی کو اپنے کچھے میں ڈال کر کہتا ہے دیکھو مجھے بھی درد نہیں ہوتا تب ہی پپو فینٹم ایک بم نکال کر فینکتا ہے اور دونوں پانی کے اندر چلے جاتے ہیں تب ہی بم بلاسٹ ہو جاتا ہے پپو فینٹم پانی سے نکل کر دیکھتا ہے جوہان کا کچھا پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے پپو فینٹم اسے دیکھ کر کافی خوص ہوتا ہے اور کہتا ہے جوہان مر گیا ہے وہاں کے سارے لوگ خوص ہوتے ہیں اور جوہان پانی کے ہی اندر ہوتا ہے جو کی ابھی بھی جندہ ہوتا ہے مووی کے اگلے سینما میں دکھایا جاتا ہے جوہان پلین سے اللیگل طریقے سے امریکہ پہنچ جاتا ہے اور ٹیکسی سے ایک سیلون کے سامنے رکھتا ہے اور اس سیلون کو دیکھ کر اپنے سپنوں میں کھو جاتا ہے جوہان فریس ہو کر سیلون کے اندر جاتا ہے اور سیکیٹری سے بولتا ہے مجھے پاول میچل سے ملنا ہے سیکیٹری اس سے بولتی ہے وہ یہاں نہیں ہیں کل آئیں گے اور جوہان وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی راستے میں کار والا ٹرک والے کو ٹھوک دیتا ہے وہ ایکسیڈنٹ ایک سائنکل والے لڑکے کی وجہ سے ہوتا ہے جس کا نام مائیکل ہوتا ہے کار والا مائیکل کو دھمکار آتا ہے تب ہی وہاں پر جوہان آ جاتا ہے اور کار والے آدمی کی وارٹ لگا دیتا ہے اور اپنے ایک پنچ سے ٹرک کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے جس وجہ سے مائیکل جوہان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتا ہے اور اپنی ہاؤس آنر سے ملواتا ہے وہ سب ایک ساتھ ڈینر کرتے ہیں اور جوہان کو روم دینے کے لیے ہاؤس آنر تیار ہو جاتی ہے مائیکل جوہان کے روم میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے جوہان ہاؤس آنر کے ساتھ انٹی میٹ ہے جسے دیکھ کر مائیکل کو بہت گصہ آتا ہے جوہان مائیکل کو ایک ڈسکو بار میں لے جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک آدمی جو جوہان کا دوست ہوتا ہے وہ اسے پہچان لیتا ہے اور جوہان کو بلاتا ہے جوہان بولتا ہے میں جوہان نہیں ہوں میرا نام سکریپی کوکو ہے لیکن اس کا دوست بولتا ہے بھائی تم جوہان ہی ہو اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں آخر امریکہ میں کر کیا رہے ہو جوہان کہتا ہے مجھے ایک بہت بڑا ہیر سٹائلس بننا ہے اس کا دوست اس کی بات پر ہستا ہے اور اپنی شوپ کا ایک وزٹنگ کارڈ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر کوئی جرورت ہو تو تم میرے پاس آ جانا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جوہان سیلون میں کام کرنے کے لیے جاتا ہے پر کسی بھی سیلون میں سے کوئی بھی کام نہیں ملتا اور اسے ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے سب منع کر دیتے ہیں جوہان اداس ہو کر اپنے دوست کی دکان پر جاتا ہے جسے دیکھ کر اس کا دوست بہت خوص ہو جاتا ہے جوہان اس سے کہتا ہے مجھے تیری دکان میں نوکری چاہیے تب ہی اس کا دوست ایک سیلون دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ سیلون ہمارے دسمن کیکڑا گینگ کے علاقے میں ہے اور ہماری گینگ کا نام بچھو گینگ ہے اس میں تجھے کام مل جائے گا جوہان پوچھتا ہے کیکڑا گینگ کس کی ہے تو اس کا دوست بتاتا ہے کیکڑا گینگ پپو فینٹم کی ہے جس کی ایک بہت بڑی برگر کی دکان ہے جوہان سن کر شوک ہو جاتا ہے اور پپو فینٹم کی برگر کی ویڈیو دیکھتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جوہان اس سیلون میں جاتا ہے جہاں پر سیلون کی اونر ایک لڑکی ہوتی ہے وہ جوہان سے اس کا ایکسپیرینس پوچھتی ہے جوہان بولتا ہے میں نے اپنے بال کاٹے ہیں پر وہ لڑکی جوہان کو صفائی کے لیے رکھ لیتی ہے اور جوہان سیلون میں صفائی کرنے لگتا ہے جوہان سیلون میں ایک بھی بال نہیں گرنے دیتا پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ڈالیا کے سیلون کی ایک لڑکی اچانک سے کام چھوڑ دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ سیڈ ہو جاتی ہے تب ہی جوہان بولتا ہے تم پریشان مت رہو میں ہیر کٹنگ کر سکتا ہوں تب ہی ڈالیا اور جوہان کے بج میں بہن سونے لگتی ہے پر ایک بوڑی عورت کہتی ہے کہ میں جوہان سے ہی بال کٹواؤں گی اور جوہان اس کے بالوں کا الگ سٹائل سے ووس کرتا ہے اور اس کے بالوں کی ایک مست کٹنگ کرتا ہے اور ایک نیو لک بنا دیتا ہے جسے سب دیکھ کر شوک ہو جاتے ہیں تب ہی جوہان اس اولڈ عورت کو مساج کے لیے اندر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے جب وہ عورت باہر آتی ہے تو وہاں بیٹھی سب ہی بوڑی عورت شوک ہو جاتی ہیں اور صرف جوہان سے ہی کٹنگ کراتی ہیں اسی طرح جوہان کی وجہ سے سیلون پر عورتوں کی لائن لگ جاتی ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے دکان کا رینٹ لینے ایک آدمی آتا ہے جوہان اسے رینٹ دیتا ہے اسی طرح جوہان بال کی کٹنگ کرتا ہے اور عورتوں کو مساج دیتا ہے اور انہوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے تب ہی ہمیں ایک ٹیکسی ڈرائیور دکھایا جاتا ہے جس کا نام سلیم ہوتا ہے دراصل جوہان سلیم کی بکری چورا لیتا ہے جس کی وجہ سے سلیم جوہان کا دسمن بن جاتا ہے سلیم ٹیکسی سے جوہان کے سیلون کی طرف سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی جوہان کو دیکھ لیتا ہے اور اسے پہچان لیتا ہے سلیم اپنے سبھی دوستوں کو فون کر کے ایک جگہ پر بلاتا ہے اور جوہان کے بارے میں اپنے سارے فرینڈوں کو بتا دیتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ڈالیا جوہان کو گھمانے کے لیے ایک پارک میں لے جاتی ہے جہاں وہ دونوں باتیں کرتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں جوہان ایک عورت کے بال کاٹتا ہے اور اسے مساج کے لیے روم میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا چاہتا ہے پر اسے فیلنگ نہیں آتی اور انٹیمیٹ نہیں ہو پاتا جوہان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور جوہان ڈاکٹر کو بتاتا ہے وہ کسی کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو پا رہا ہے تب ہی ڈاکٹر اسے چیک کرتا ہے مووی کا گلے سین میں دکھاتے ہیں سلیم اور اس کے دوست جوہان کو مارنے کے لیے بم بنانے کے لیے کچھ کیمیکل لینے ایک دکان پر جاتے ہیں جس پر ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے اور اسے کیمیکل کا نام بتاتے ہیں وہ بوڑھا آدمی انہیں ایک کریم دیتا ہے وہ کریم لے کر چلے جاتے ہیں تب ہی ہمیں دکھائے جاتا ہے سیلون کی دکان کے مالک کے کچھ آدمی سیلون پر آتے ہیں اور اسے کھالی کرنے کے لیے بولتے ہیں تب ہی ڈالیا انہیں رینڈ دے کر وہاں سے بھگا دیتی ہے ڈالیا کو دیکھ کر جوہان کو فیلنگ آنے لگتی ہے اور جوہان ڈالیا سے بولتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے سچا پیار کرتا ہوں پر ڈالیا کچھ نہیں بولتی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے مارکٹ کا مالک جو پوری مارکٹ کا مالک ہوتا ہے جہاں پر سیلون اور سبھی کی دکانیں ہوتی ہیں وہ اپنے ایمپلوئی سے بولتا ہے مجھے وہ مارکٹ کھالی چاہیے مجھے وہاں پر ایک سوپر مارکٹ بنانی ہے اور وہ کچھ گنڈوں کو فون کرتا ہے اور انہیں مارکٹ کھالی کروانے کے لیے بولتا ہے مووی کے اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے سلیم پپو فینٹم کو فون کر کے بولتا ہے کہ جوہان ابھی بھی جندہ ہے تو پپو فینٹم کو گصہ آتا ہے اور جوہان کو مارنے کے لیے وہ ٹریننگ لینے لگتا ہے جوہان ڈالیا کے پاس جاتا ہے اور اسے پرپوز کرتا ہے پر ڈالیا اسے منع کر دیتی ہے اور جوہان کو جانے کے لیے بولتی ہے جوہان وہاں سے سیڈ ہو کر چلا جاتا ہے تب ہی ہمیں امریکہ میں ایک گیم ہوتا ہوا دکھاتے ہیں جہاں پر جوہان اور پپو فینٹم دونوں ہوتے ہیں جوہان اور پپو فینٹم میں لڑائی ہونے ہی والی ہوتی ہے تب ہی مائیکل کا فون آ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے دکانوں میں آگ لگا دیئے اور ہمیں مار رہے ہیں تب ہی جوہان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور مارکٹ میں آ جاتا ہے جہاں پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کیکڑا گینگ اور بچھو گینگ کاپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر پپو فینٹم بھی آ جاتا ہے جو کی کیکڑا گینگ کا لیڈر ہوتا ہے وہ ایک شوپ میں جا کر آگ بجھانے لگتا ہے تب ہی جوہان ایک پانی کا ٹینک لے کر آتا ہے اور پپو فینٹم کی مدد کرتا ہے اور آگ بجھا دیتا ہے اور پپو فینٹم جوہان سے کہتا ہے تم نے میری مدد کیوں کی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہاں پر ڈالیا بھی آ جاتی ہے جو کی پپو فینٹم کی سسٹر ہوتی ہے جب جوہان کو پتا چلتا ہے ڈالیا پپو فینٹم کی سسٹر ہے تو وہ شوک ہو جاتا ہے ڈالیا پپو فینٹم سے کہتے ہیں کہ وہ جوہان کو پسند کرتی ہے اور کہتی ہے کہ لڑائی میں کچھ نہیں رکھا ہمیں مل کر رہنا چاہیے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کے مالک کے گنڈے آ کر دکانوں میں آگ لگانے لگتے ہیں اور جوہان اور پپو فینٹم دونوں اب دوست بن چکے تھے تو دونوں جا کر ان گنڈوں کو بہت مارتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ گنڈا بم لے کر آتا ہے اور بم بلاسٹی کرنے والا ہوتا ہے تب ہی جوہان اور پپو فینٹم مل کر بہت جور سے چلاتے ہیں جس کی آواز اتنی تیج ہوتی ہے کہ اس گنڈے کے نیچے جو گٹھر ہوتا ہے وہ فٹ جاتا ہے اور وہ گنڈا اڑ کر کسی کے گھر میں جا کر گرتا ہے اور بم ڈیفیوز ہو جاتا ہے تب ہی وہاں پر مارکٹ کا مالک آ جاتا ہے اور اپنے گنڈوں کو مار کھاتے ہوئے دیکھ صدمے میں چلا جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بچو گینک اور کیکڑا گینک مل کر ایک کمپلیکس کھولتے ہیں جس میں پپو فینٹم اپنے جوتوں کی شوپ کھولتا ہے اور جوہان کا دوست اپنے الیکٹرونک آئٹم کی شوپ کھولتا ہے اور جوہان اور ڈالیا ایک بہت بڑا سیلون کھولتے ہیں اور مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی